اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ آباد ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین آپ کے لئے لائیں ہوں مصباس کچن میں چپلی کباب کی بہت زبردستی ریسپی تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے قائنلی میرے چینل کو کر دے سبسکرائی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اپنے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک پیاز دو سوری پیاز اور تین ہری بچے لے کر انہیں رفلی سا کٹنگ کر لیا ہے ان کا پیس نہیں بنانا انہیں موٹا موٹا سا پیس لینا ہے پیس کر اسے ہم نے رہ دیا ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ جو میں نے اچھی طرح دھو کر اور چھلنی میں ڈال کر رہ دیا تھا اس کا سارا پانی بلڈ بوائیس سے سب کچھ نکل گیا اور ایک دم زبردست کیمہ جو بیف کا میں نے ہاف کیجی لیا ہے اسے میں نے باول میں ڈالا بہت ہی زبردست بنتے ہیں یہ کباب اس میں میں نے یہ جو ہری میرچ اور پیاز پیس ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا ساتھ ہی اس میں میں نے شامل کر دیا جو لسن کا پیسٹ ہے ون ٹی سپون نمک اس میں جائے گا ون ٹی سپون اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ریڈ چیلی کٹی ہوئی جو ہوتی ہے وہ ون ٹی سپون ہلڈی ہاف ٹی سپون اور پیسی ہوئی مرچ جو ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون ایڈ کی ساتھ ہی گرم سالہ پاورڈر ایڈ کیا ہاف ٹی سپون اور جو دھنیا ہے اسے ہاتھوں پہ اس طرح مسل کر ڈالیں ون ٹی سپون میں نے لیا ہے اس سے بہت پیاری خوشبو اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس میں فریش جو دھنیا ہے اسے میں نے دھو کر رہا لیا تھا وہ شامل کریں گے ساتھ ہی اس میں ایک ٹماٹر بڑے سائز کر لیا ہے میں نے اس کے بیج نکال دیں گے اور اس کو کٹنگ کر کے اس مکسٹر میں شامل کریں گے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا یقین مانگئے بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ اس سے پساند کریں گے آپ کے گھر والے بھی آپ کی تعریف کریں گے ساتھ ہی اس میں میں ایک انڈا شامل کر دوں گے میں نے جو اناردان آتا سے دھو کر راکھ لیا تھا ون ٹی سپون وہ اور اگر آپ اس میں مکہی کا آٹا ہو چنے بھونے ہوئے ہو یا بیسن وہ شامل کرنے تھری ٹیبل سپون کے قریب میں نے شامل کیا ہے اسے اچھے سے میکس کرنا ہے جس طرح آٹا ہم گون لیتے ہیں اس طرح سے تو زبردست سا مکسٹر ہمارا جو کباب کا ریڈی ہے اسے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رہ دیں گے میرینیٹ تاکہ اچھے سے ہو جائے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور زبردست سا ہمارا جو یہ ہے مکسٹر ریڈی ہے کباب بنانے کے لیے طویم پہ جو ہے میں نے آئل ڈال دیا وہ گرم ہو رہا ہے اور زبردست سے ہم کباب کی شیپ دیں گے انہیں فرائے کریں گے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ ریسپی ٹرائے کی کیسی لگی اس کے علاوہ میرے چینل مصباس کیچن پہ وزیٹ کیجئے گا یونیک اور اچھی ریسپیز انشاءاللہ آپ کو دہنے کو ملیں گی شیئر کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینس اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی دیکھئے زبردست سے اس کے لیے ایک زبردست ٹیپ یہ ہے کہ اسے ایک تو ہم نے آئل جو ہے جو فلیم ہے آنچ ہے وہ سلو نہیں کرنے اس سے یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں آئل گرم ہوگا تو اس میں ہم نے اس طرح سے کباب ڈالتے جانا اور انہیں فرائے کر لینا زبردست سے یہ چپلی کباب ہمارے ابھی ریڈی ہوں گے اپنے مرضی کی ساس کے ساتھ اسے سرف کریں تو آئی ہوپ کہ ریسپی پساندہ ہی ہوگی پساندہ ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اپنے پیاروں کا رکھئے گا خیال نہیں ہوں ریسپی کے ساتھ پھر آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور وچنگ